ملتان بہاورپور ملتان بہاورپور کے جانب سیکیورٹی کے فلپور روف انتظامات موسیقی حکومت حوام کی مشکلات کم کرنے میں ناکام فلورمیل الاسوسیشن نے ذریعی انتظامیہ کی نامناسب رویے کے خلاف فرطال کر دی ملتان بہاورپورس میں دیگر علاقوں میں آتہ بہران بدستور جاری مضافاتی علاقوں میں آتہ نیا مختلف علاقوں سے شہری آتہ لینے پہنچ کرے شہریوں کی لمبی لائینے خواطین پی لائینوں میں خواہ ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ آسف رضا کہتے ہیں امید ہے صورتحال جل ٹھیک ہو جائے گی ملکان فلور ملز میں اقتلافات شہر میں ہرتال کا اعلان شہریوں کو آٹھے کی فراہمی میں مشکلہ مختلف پوائنٹس پر آٹھا غائب فال پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی کتاریں فلور ملز مالکان کا انتظامیہ سے تاون کا مطالبہ شہر ملدان میں ہاؤسنگ کالونیوں میں سرکاری رغفے پر قبضے کا انکشاف سرکاری زمین کو عام شہریوں میں فروغ کرنے کا انکشاف اے سی سی ٹی خواجہ امیر محمود کا کالونی مالکان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وابڑا ٹاؤن اور نایاب کالونی کی زمین کی فرید و فروغ گلوک کر دی وائلڈ بینک اور اے چی سی کی جانت سے اہم اقدام تحقیقی تجاویز گرانٹ منصوبہ متعارف کرا دیا پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں پر بہترین ریسرچ پیش کریں کروڑوں روپیہ حاصل کریں پروجیکٹ کی مدد چھے ماہ اے چی سی نے ریپیٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر گرانٹ کے تحت تحقیقی تجاویز طلب کر لیں پروجیکٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ ساتھ فروری مقرر کابینہ نے بلدیاتی الیکشن کی حد بندیوں کے لیے چھتیس کروڑ منظور کر لیا الیکشن کمیشن نے سابقہ ایکٹ کے تحت کی گئی حد بندیوں کا خرچہ مانگ لیا محکمہ بلدیات الیکشن کمیشن کو نئی ہونے والی حد بندیوں کا خرچہ الگ سے دے گا عام الیکشن میں انتخابی پینل کا اعلان کر رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی جنوب پنجاب سیز بشان اکثر کی پیس کانفرنس کہا اقتدار میں رہنے والی تمام پاتھیاں ایک سکے کے دو رخ ہیں خودکفیل ملک کے عوام آٹھے کی خاتے جان قربان کر رہی ہے میاں والی میں زخیران دوزوں کی شامت آگئی محکمہ فوج کی کاروائی چار مختلف گداموں پر ڈی ڈی ایف اور ڈی ایف سی کا چھاپا گداموں سے سترہ سو ستر بوری گندم برامت مقدمہ درش برامت ہونے والی گندم سرکاری نرک پر پروک کی جائے گی ملکان میں سمگل شدہ سامان کی قانونی کاروائی کے بعد نلامی کر دی نلامی ڈی سی کسٹرہ محمد تنویر کی نگرانی میں کی گئی نلامی میں ایمپورٹریٹ گاڑیاں خوشتود ایمپورٹریٹ ٹائز کپڑا وغیرہ شامل ڈیپٹی کمیشنر کہتے ہیں نلامی رکھے جانے والے سامان کی مالیر پانچ سو ملین ہے مہینے میں دو بار اوپن نلامی کی جاتی ہے پنجاب ہر کے سرکاری نیجی سکولوں کے بچوں میں ٹیلنڈ ہنٹ پروگرام اور کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ ٹیلنڈ ہنٹ پروگرام میں پنجاب ہر کے سکولوں سے بچے حصہ لیں گے اتضائی طور پر پندرہ سال اس سے اوپر کے بچے بچیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ملتان میں خواتین اب ہوں گی خود مختار ویژن اڑان کے زیر احتمام دستکاری کاروبار کے فروغ کے لیے نمائش خواتین نے ہاتھ سے تیار کردہ مختلف اشیا کو سٹارلز کی زینت بنایا کپڑے، بیکرز، جولی، کھانے، کتابیں اور دیگر اشیا نمائش میں شامع صدر تنظیم کے مطابق ویژن اڑان کا مقصد خواتین کو باقیار بنانا ہے اور سیرو تفریق کے فروغ کے لیے پی اچے ملتان کا احسن اقدام قلعہ کونہ کاسم باغ پر ریلوے کوچ میں جدید ترین کیفے بنانے کا منصوبہ قلعہ کونہ کاسم باغ کے سامنے ریلوے کوچ پہنچا دی گئی اے ٹرین کوچ دیکھنے کیلئے شہری قلعہ پر پہنچ گئے اے ٹرین کی بوگی کی تزین و رائش اور کیفے بنانے کا کام پی اچے کرے گا حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے میں ناکام فلور مل اسوسیشن نے زلی انتظامیہ کی نامناسب روئیے کے خلاف فرطال کر دی ملتان بہاول پور سمید اگر علاقوں میں آٹا بہران بدستو جاری مضافاتی علاقوں میں آٹا نیا مختلف علاقوں سے شہری آٹا لینے پہنچ گئے شہریوں کی لمبی لائنیں خواتین بھی لائنوں میں خواہ ڈیپٹی ڈیریکٹر فورڈ آسف رضا کہتے ہیں امید ہے صورتحال جلد ٹھیک ہو جائے گی ملتان فلور میز میں اختلافات شہر میں ہرتال کا علاق شہریوں کو آٹے کی فراہمی میں مشکلات مختلف پوائنٹس پر آٹا غائب پال پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی کتاریں فلور میز مالکان کا انتظامیہ سے تاون کا مطالبہ